لگ یہ رہا ہے کہ نادی آفگن نے غلط راکھ چھیڑ دیا ہے جب ہی ہر کوئی ان کے خلاف تنقید کے ڈھول بجا رہا ہے نادی آفگن نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یومنہ زیدی کو آور ریٹیڈ ایکٹریس کہنے پر ان کی یوں شامت آ جائے گی لیکن اب تو آ ہی گئی ہے کسی نے نادی آفگن سے پوچھ لیا تھا کہ انہیں تیرے بین میں یومنہ زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی تو انہوں نے یہ کہہ کر سمجھے چاروں طرف آگ لگا دی کہ یومنہ زیدی تو آور ریٹیڈ ایکٹریس ہیں اب اسی کو مدہ بنا کر سب سے پہلے نادی آفگن کو یہ کہہ کر جتایا کہ یومنہ زیدی تو ایسی اداکارہ ہیں جو اوسکر تک جیت چکی ہے نادی آفگن کہتی ہے کہ یومنہ زیدی کو آور ریٹیڈ ایکٹریس کہنا نادی آفگن کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور انہیں اظہار خیال کا پورا حق بھی ہے لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ یومنہ زیدی ایک محنتی اور ورسٹائل ایکٹریس ہیں جو کرداروں کو اپنی ایکٹنگ سے لا جواب اور خوبصورت بناتی ہیں وہ ہر کردار پر محنت کرتی ہیں نادی آفگن کے مطابق کوئی بھی اداکار اچھا یا برا نہیں ہوتا بلکہ اچھی اور کمزور پرفارمنس مائنے رکھتی ہے بہت سے اداکار میں دونوں طرح کی پرفارمنس ہوتی ہے نادی آجمیل نے تو یومنہ زیدی کو سانیہ سعید اور سمینہ ممتاز کے برابر لا کھڑا کیا یومنہ زیدی کی اداکاری کے گنگانے والی نادی آجمیل کہتی ہے کہ نوجوان یومنہ زیدی بہت کچھ کر سکتی ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹار بننے کی تمام تر خوبیاں رکھتی ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ اوسکر کی بھی حق دار بن سکتی ہیں پاکستانی جانتے ہیں کہ یومنہ کتنی باسلاحیتیں ہیں نادی آجمیل کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی کو بھی دیکھ کر اندازہ لگا لیتی ہیں کہ وہ کس مقام کو پائیں گی اسی لیے وہ یومنہ زیدی سے بہت بلند توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں اب نادی آجمیل کی ہاں میں ہاں ملانے والے یومنہ زیدی کے ہیرو وہاں جلی بھی ہیں جنہوں نے انسٹا سوری میں یومنہ زیدی کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کو یادگار اور بہترین قرار دیا نظر یہی آتا ہے کہ اس قدر طوفان برپا ہو چکا ہے کہ اب نادی آجمیل کو وضاحت ہی دینی پڑے گی کہ دراصل ان کی بات کا مطلب کیا تھا جب ہی ان کی جان چھٹ سکتی ہے